میں سب کچھ آ جاتا ہے لیکن ساتھ اس کے محیم کہا ہے ذلت آمید کسی کو عذیت پہنچانا کسی کو تکلیف دینا بجائے خیش ایک ظلم ہے جرم ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو ظلیل کرنا جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا سنگین جرم ہے کہ قرآن نے ہر انسانی بچے کو واجب و تکریم پیدا کیا ہے یاد رکھئے عزیز آن امان یہ عذیتیں یہ تکلیفیں یہ حووتیں جو جابر ظالم مستبد حاکمین کی طرف سے محکوموں پر رواہ رکھی جاتی ہیں یہ ان کی طبی زندگی کے لئے ہوتی ہیں جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں اصل تکلیف یا اصل عذیت یہ ہوتی ہے جب انہیں ظلیل کیا جاتا ہے عزت نفس کا چھیننا جو ہے اس سے زیادہ اور مہین عذاب قرآن نے کہا ہے ذلت عمید عذاب یہ ہے جو کچھ یہ قومیں کرتی ہیں اور اصل میں یہ ہے کہ سیڈسٹک ٹنڈنسیز کو کہتی ہیں سائیکالوجی میں ایک ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ دوسرے کو عذیت دے کہ اس سے خوش ہو جانا لذت اٹھانا دوسروں کی عذیت کی اوپر وہ لذت یہ ہوتی ہے کہ یہ اسے ذلیل کر رہا ہوتا ہے کہا کہ ہم نے ان کو ایک اس عذاب سے بتایا جو عذاب ذلت آمیز تھا ان کے لئے عذاب تھا وہ بہت بڑا مستبت تھا سرکش تھا حدود فراموش تھا اس لئے اس کے عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی وَلَكَ دِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ انہوں نے وحی خداوندی یعنی یہاں کہا ہے کہ انہوں نے علم کا اتباع کیا اس لئے ہم نے انہیں اس زمانے کی اقوام پر فضیلت ادا کر دی برطری ادا کر دی حلا علم برطری یہ ہوتی ہے نبی کے ذریعے سے جو ہوئی وحی خداوندی کی روح سے علم و بصیرت کی روح سے دہاندلی سے نہیں استبداد سے نہیں یہ جترے فرق ہے اس نظام میں جو وحی کی روشنی میں لائے جاتا ہے اور جو اقوامِ عالم اپنے طریق سے لاتی ہیں اس میں استبداد ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی استبداد نہیں ہوتا تبدیلی ہوتی ہے بہتری کے لئے اس قوم کی بہتری کے لئے ایک تبدیلی ہوتی ہے جو انقلاب آسمانی روشنی کے تحت لائے جاتا ہے اور انہیں ہم نے اس اس قسم کے قوانین اور اقام دیئے کہ جن میں ہمارے ہاں تو یہ بلا کا لفظ بلائی کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ عربی لبان میں یہ بلا کا لفظ صرف مسئیبت کے لئے استعمال نہیں ہوتا وہاں کسی چیز کا پہلو بدلنا جسے ہم کہتے ہیں گردش جس کو کہتے ہیں جس حالت میں وہ ہے اس سے بدل کے اس کے مقابل میں دوسری حالت لے آنا اس کو کہتے ہیں بلا اس لئے اگر بدحالی ہے تو اس کی جگہ خوشحالی آئی ہے تو اس کے لئے بھی بلاف لفظ آئے گا اگر خوشحالی ہے اور اس کی جگہ پہلو بدل کے بدحالی آئی ہے تو اس کے لئے بھی یہ لفظ آئے گا تو گویا جو کسی کی حالت ہو اس سے بدل کے گردش سے دوسری حالت جو آ جانا ہے اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اسی لئے بلاud حسنہ بھی ہے قرآن کے اندر ورنہ بڑی خوشگوار بلاع ہیں یہ تو ہمارے ہماری زبان کی تو باہر سے تو باہر ہی سمجھ میں نہیں آتی وہ ایسا یہ جیسے عبدالعلم شرر کا ناول اس کا وضع تھا جہنمی ہور جہنمی ہور جیسی باتی ہے بلائے حسنہ بلائے حسنہ کیا ہوتی ہے وہ اگری زبان کیا الفاظ ہے ہم اپنے ہاں اس کا ترجمہ کرتے ہیں بلائے حسنہ خوشگوار بلائے اب بات پتر کی لے آیا قرآن کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے حدود فراموشیاں استبداد ظلم ظلت آمیز عذاب اور تباہیاں کہتا ہے یہ کیوں ہوتی ہیں کہہ رہا ہے کہ انسانیت انسان دوسرے انسان کے جبرت وقت سے صرف اس صورت میں بچ سکتا ہے کہ اسے خدا کے قانون مقافات عمل پر یقین ہو کہ میں نے اگر اس وقت زیادتی کی ہے اور اس قوم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ اس کا بدلہ لے سکے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میرا یہ جرم بغیر بدلہ لیے ہوئے رہ جائے گا بغیر نتیجہ پیدا کیے ہوئے رہ جائے گا یہ نہیں ہے یہ نتیجہ پیدا کرے گا اس کا نتیجہ تباہی ہے بربادی ہے یہ ہوگا اس زندگی میں نہیں اگر ہو سکا ہے تو زندگی تو ختم نہیں ہو سکتی ختم ہو نہیں جاتی آگے چلتی ہے مسلسل چلتی ہے تو اس کے بعد کی زندگی میں ہوگا لیکن اس کا نتیجہ ضرور برامد ہوگا کہتا ہے کہ سرم یہ ایمان ہے کہ جو محفوظ رکھ سکتا ہے انسانوں کو دوسرے انسانوں کے جورو اس کے دات سے اگر یہ ایمان نہ رہے تو پھر تو جس کی بھینس لاؤف دی جتل ہے جس کے پاس قوبت ہے وہ دوسروں کو دبا لیتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے یہ چیز ہے مجھے کون پوچھنے والا ہے کہ جو اس پہ ان لوگوں کو عمادہ ہی نہیں ہے جری کر دیتا ہے کہ جہاں کہیں کمزور و ضریف نظر آئے بچہ رب اس کو بچن شدید قرآن کہتا ہے گرفت کرتے ہیں اور سختی سے گرفت کرتے ہیں کہ ان کی ہٹیاں توڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اگر یہ ایمان ہو کہ نہیں پوچھنے والا ہے اور ہم سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ پھر اس استبداد اور ظلم کی اوپر قومیں نہیں اتر دیں کہا کہ یہی چیز اس قوم میں ہے جو ہماری مخاطب ہے اس وقت ان کی بھی ذلیل یہ ہے کہ انہی اللہ ماتتونا لعولا ومانانو بے منشرین اس موت سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کے بعد زندگی و اندگی کا قصہ یوں ہی افثانے ہیں کہاں کا زندہ ہونا اور کہاں کا حساب کتاب اور کہاں کا مقاقات عمل بلکل نہیں ٹھیک ہے اور یہاں اگر انتظام کر دیا جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج سے ہم محفوظ رہا سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد راوی ایش لکھتا ہے جو جیمی آیتا تھا کوئی پوچھنے والے نہیں کہا کہ یہ قوم بھی جو تمہاری مخاطب قوم ہے دلائل و براہین سے نہیں مانی تاریخی شواہد کے بعد بھی یہ اپنی روش سے باز نہیں آئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے موت کے ساتھ انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اگر ہم نے انتظام کر دیا کہ یہاں ہمیں کوئی نہ پوچھے تو اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے یہ وجہ ہے اصلی کہ جو یہ باز نہیں آتی اور یہی چیز ہے عزیزہ نے مان آج ساری دنیا کی اندر جس قدر ظلم اور استبداد ہو رہا ہے کمزور قوموں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے آخرت کا جسے ہم کہتے ہیں یہ ایمان نہیں ہے کسی قوم کے اندر اور کہیں نہیں نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری خواہ وہ نام مسلمان نام رکھنے والی قومیں ہیں یا غیر مسلم اقوان ہیں یہ ایمان نہیں ہے اس چیز کا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا مواخذہ بھی ہوگا اور اس کا حساب ہوگا یعنی اس کے نتائج ہمیں بھوگتنے پڑیں گے خواہتو بے آبائنہ انکنتم صادقین وہ کہا تمہیں معلوم ہے نا کہ اس کے لئے یہ دلیل کیا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی مرنے کے بعد جینا ہے تو ہمارے جو بڑے بوڑے مر چکے ہوئے ہیں ان کو ذرا زندہ کر کے ہمارے سامنے یہ کہتے ہیں یہاں سامنے لاؤ ان کو زندہ کر کے وہ اس پہ نہیں مانتے کہ یہاں نہیں تو پھر اس کے بعد زندگی جو ہے یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ کس روش کو مانتے نہیں عزیزہ میں پھر دوبارہ دوں کہ آج ساری دنیا میں جو کچھ مظالم اور استبداد اور جو کچھ بھی ضعیفوں اور کمزوروں کے گرے گھوٹے جا رہے ہیں اس کا صرف ایک علاج ہے اور وہ ہے ایمان مقافات عمل پر ایمان آخرت پر اگر یہ نہیں ہے تو جو فرد یا جو قوم اتنا انتظام کر لے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو وہ پھر باز نہیں آسکتا ظلم سے اور استبداد سے ان سے کہا کہ پھر ان سے یہی بات کہو تین اقوام کے اوپر کی تحفیر ادھا ڈالو طبع کی قوم یمن کے علاقے میں رہتی تھی جو ان سے بالکل قریب تھا اور اس کی داستانیں اور وہ کوئی زیادہ دیر کی بات بھی نہیں تھی کریمی ترین دور میں وہ قوم ہوئی تھی کہاں ان سے پوچھو کہ طبع کی قوم تو تمہارے سامنے تباہ ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی یہ آد اور سمود وغیرہ کی قومیں راستے میں ان کی بستیاں تمہارے آتی ہیں تو وہ کیوں تباہ ہوئی تھی ان کے پاس تو تم سے کہیں زیادہ سروت طاقت قوت موجود تھی کیوں اس کے باوجود وہ تباہ ہوئی اس لیے کہ انہوں نے قوانینِ خداوندی سے سرکشی بڑھتی انسانیت پر مظالم کیے اس کا نتیجہ یہ کاف ہوگا ہم نے انہوں نے علاق کیا انہوں کا اس لیے کہ وہ یہ جرائم جسے ہم کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہی نہیں جو ہمارے ہاں یہ ہیں جو ہمارے ہاں تو جرائم عام طور پر دو چار اس قسم کی چیزیں ہیں کولاں ہے چوری ہے کچھ ڈاکہ زنی ہے کچھ بریف کاری ہے جس کو کرائمز کہتے ہیں اصل تیز تو اس سے بڑی تیز ہے عربوں کے ہاں یہ قوم تو بڑی پتہ نہیں ایسی عجیب و غریب قوم تھی تہہ تک پہنچی تھی کسی دوسرے کے درخت کا فل کاٹ کے دے جانا اس کو جرم کہتے تھے وہ اب پھیلالی نہیں ہے اس قسمت کو جرم کی حقیقت سامنے آ جائے گی آپ کے ساری قومیں اس میں لگی گئے دانہ ہی کارت ہاں حاصل بہت امت بڑ امت دیگر چرا تھا کوئی قوم اپنے کھیٹ میں سے نہیں کھاتی دوسرے کے کھیٹ میں سے کھانے کی کوشش کرتی بوتا یہ ہے کاری کہتے ہیں اسی کے تو عربی زبان میں جرم کہتے تھے کہا کہ وہ قوم مجرمین قوم تھی جو قوم نہیں یہ کرے گی اس کا نتیجہ یہ ہوا جو قرآن بتا رہا ہے باقی راہ یہ ہے کہ صاحب کوئی پوچھنے والا نہیں وَمَا خَلَقْنَا سَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَائِبِينَ کتنے منٹ آپ ہو رہے ہیں اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر ہم آگے یہ کیے گیا ہے ہم نے یہ ارض و سما کھیل کود کے طور پر نہیں بنا یہ بڑی اہم بات ہے قرآن کے دیگر مقامات میں مقافات عمل کے سلسلے میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ زمین و آسمان کا سلسلہ اس لیے متحرک ہے کہ کسی شخص کا کوئی عمل بغیر نتیجے کہ نہ رہ جائے یہ بہت بڑی تیز ہے اس لیے اس اعلان کے ساتھ آج میں اچھے ختم کروں گا کہ اب درس کا وقت ڈیڑھ گھنٹے سے گھٹا کہ میں نے ایک گھنٹہ کر دیا ہے میں نے پیشلی دہور بھی کہا تھا نا کہ سمجھولی کی وجہ سے میں تھاک جاتا ہوں تو درس ایک گھنٹے کے لیے کوئی گھنٹہ ہو گیا ہے سورہ اردخان کی ہم آئیت سنتیس تک آئے ہیں اڑتیس سے آئندہ لیں گے آئیتہ جمعہ کو تو اید الازہا ہوگی لہذا اس کی وجہ سے تو بہرحال درس کی ایک چھٹی اور میں دے گی ہاں پہ با میری طرف سے اس اید کے لیے سپیش کی